بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلوڑنس و لکم بیک تو سمارٹ ایڈمیشنز ہو اپسو آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ سے اپڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں گورمال یونیورسٹی ایپی کے ایڈمیشن 23 کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ آئی ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا آج کی ویڈیو میں تو ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو گورمال یونیورسٹی کے کن کن پروگرانز میں ایڈمیشن اوپن ہے لاسٹ ڈیٹ کے ہے کس طرح اپلائی کرنے ہے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے تمام ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسکول آدمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام اہم لیٹر ایسٹ سپریٹس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہنسکے سونس بات کریں گورمال یونیورسٹی کے پی کے ہی تو اس میں ایڈمیشن ایم فیل اور پی ایچ لی کے تمام پروگرانز میں ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں بی ایس کے ایڈمیشن جو ہے وہ نیکس منت میں اوپن ہوں گے لیکن جو ایم فیل کے ایڈمیشن ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں اب ایم فیل کے کون کون سے پروگرامز ہیں وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں سب سے پہلے اس میں سونس فزیکس ہے ایکنومکس ہے اگرونمی انٹومالوجی ہوتی کلچر ہے سوال سینس ہے میٹرو بیالوجی ہے بائیو ٹیکنالوجی ہے میٹرو بیالوجی ہے فارمکولوجی ہے اس فارمسیوٹیکل ہے پولٹری سینس ہے اسلامک سٹیڈیز ہے اس کے علاوہ کامریس ہے مینجمنٹ سٹیڈیز ہے اگریکلچر ایکنومکس لائف سٹاک مینجمنٹ بیزنس ایڈمیسٹریشن ہے انوارمینٹل سینس ہے اس کے علاوہ فارمسیوٹیکل کیمسٹری ہے بلانٹ بریڈنگ اینڈ جنیٹکس پی بی جی ہے اینیمل بریڈنگ اینڈ جنیٹکس ہے اس کے علاوہ فوڈ سینس اینڈ ٹیکنالوجی اس کے علاوہ ایڈوکیشن میں مورننگ اور ویکن پہ ایڈمیشن اوپن ہے کمیونکیشن اینڈ میڈیا سٹیڈیز میں ایڈمیشن اوپن ہے ایم بی ایڈمیشن اوپن ہے ویکن پہ بھی اور ریگولر بھی مورننگ میں بھی بہت نہیں بھاری بیالوجی انگلیش اس کے علاوہ زولوجی الیکٹریکل انجنیرنگ کمپیوٹر سینس پولٹیکل سینس فرماکولوجی اینیمل سینسز اینیمل نیوٹریشن میتھمیٹکس کیمیسٹری ایم بی اے ان تمام پرگرانز میں ایڈمیشن اوپن ہے ایم فل کے پرگرام میں اور پی ایش بی کے پرگرام میں ان کی بھی ڈیٹریل دی گئی ہے لیکن میں آپ کو ایم فل کا بتا رہا ہوں نپ پھرگکس سے ایسے اپلائی کے لئے جن کے ہر سینس میں ایسا تمہام سالی kindly SIMPT букترائی کے لئے ایک طور پارگرانز میں سہاں کم ہے اگر آپ کا اوپنے ایلیٹ دیا خطہ ہے وہ بھی ولیڈ ہے یہ ایس میں éléments لوگرانز میں 600 مارکس ہیں تو پھر آپ تو ڈمیشن مل جائے گا آپ کا میرہ جو ہے وہ بن جائے گا یہ آپ کا لیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کہ سسٹی پرساند مارک صاحب کے گیٹ میں ہونے چاہیے اس میں سورن صاحب کی جو اپلائی کی لاسٹ ریٹ ہے اس کے بارے میں سورن صاحب کو بتاؤں تو پندرہ سبتمبر دو ہزار تیس لاسٹ ریٹ ہے تو آگاس کے اگلے مہینے سبتمبر میں ابھی آپ کے بعد ڈیڑھ مہینہ پڑھا ہے پندرہ سبتمبر دو ہزار تیس لاسٹ ریٹ ہے اپلائی کی انٹری ٹیسٹ اس کا جو اپنا ایمفل کے پروگرام کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ ہونا ہے وہ چوبیس سبتمبر دو ہزار تیس کو ہوگا ایڈمیشن ٹیسٹ کا جو ریزائٹ ہے وہ ستائیس سبتمبر کو آئے گا اٹھائیس سبتمبر کو اس کی جنرل جو میرہ لسٹہ وہ لگے گی اور اس کے بعد سونے سے اس میں کمپلینٹ اگر کسی سٹوڈنس کی ہوں گی تو وہ سونی جائیں گی امرتیس چلائی کو اور اس کے بعد اس میں سیکورٹی آف اوریجنل ڈاکومنٹس ڈیپوزٹنگ آف دی فی جو پس کی ہے وہ تین اکتوبر سے لے کر پانچ اکتوبر تک آپ کی جو ہے وہ فی جمع کی جائے گی جن کا نام پہلی میلس میں آئے گا تو یہ سونس اس کا شیڈول ہے تمام طرح ڈیٹیل میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے اس میں جو آپ کی پروسیسنگ فی ہے پراس انٹری ٹیسٹ فی وہ آپ کی دو ہزار ہیں ایمفل کے پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے اس کی ویب سائٹ پہ جا کے www.gu.edu.p کے اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور کینٹیرک سامیٹ اویجنل ڈیپوزٹ سکر تو دی ایڈمیشن آف آف آس بی فور کلوزنگ دار ڈیٹ تو آپ نے جو ہے اونلائن اپلائی کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا ایڈمیشن چلاان ہے وہ آپ اونلائن اپلائی کرنے کے بعد اس کی پک جو ہے وہ ویب سائٹ پہ اپلوڑ بھی کرنی ہے آپ نے تو یہ سارا پراسس ہے جو میں آپ سے شیئر کرتی ہی ہے کوئی مزید آپ کا سوال وہ کمنٹ کر دیں ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے مزید آپ اس کے لیے ہمارے ویٹس اپ گروپ کو آپ جوان کر سکتے ہیں لیکن ویٹس اپ نمبر پہ جا کے کالے وغیرہ کرنے سے گریز کیا کریں کافی سارے سویں کچھ آپ ریپلائی نہیں ملتا تو وہ بار بار کالیں کر رہے ہوتے ہیں تو سویں کالے وغیرہ کرنے سے گریز کیا کریں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے باقی جیسے ہی فری ہوں گا آپ کو جلدہ جلدہ ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا دعاوں میں یاد رکھیں گے انچارا ملاقات کرتے ہیں بہت جلد نیکس ویڈیو میں ہے خدا حافظ